بس نجمہ ان سے ملیے یہ ہیں صدف خان بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں ان کو ہمارے ملکی کوئی بھی ایسی ٹی وی سکرین نہیں ہے جہاں پہ انہیں سنا یا دیکھا نہ جایتا ہو آخر یہی تو ہیں عوام کی اصل آواز مس صدف قیدی خواتین پر ایک ڈاکومنٹری بنا رہی ہے اچھا واقعی جی ڈاکومنٹری کے لیے کچھ قیدی خواتین سے یہ بات کرنا چاہتی ہیں شور میں دیکھتا ہوں کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے بلکہ میں آلیا سے کہتی ہوں میری assistant ہے she'll show you around that would be great thank you سانیا جی اسلام علیکم ورہا لیکم صدف کیسی ہو میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں مہزہ بردست ما شاہ اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہوں thank you مینا نے بتایا تھا مجھے کہ تم آؤ دی سانیا جی تالہ اس سے نہیں دو یہ صدف ہے صدف یہ رامین ہے تمہیں یاد ہوگا میں نے بتایا تھا میری ایک پڑوسی ہے جو نیوز میں کام کرتی ہے یہ ہی ہے آپ سے بلکہ بہت اچھا لگا مجھے بھی سانیا جی میں ذرا کچھے دن دیکھا ہوں ویسے آپ کا جیل آج تھوڑا خالی خالی لگ رہا ہے ہاں ہاں وہ سبھی کیا دیا ایکزبیشن میں گئے ہیں اس لیے اچھا چلے آپ بھی مجھے بیزی لگ رہی ہیں آپ اپنا کام کریں میں آپ سے کر ملتی ہوں ہمارا بیزی لگ رہا ہے تجھین چکہا ہوں آپ ٹھیک رہے ہیں وہ بھال بھال درد آ رہی ہو جائے درد کہاں ہو رہی درد نترے کیا ہوا اٹھو کوئی ہے نہیں میں بھی نہیں آسکتی میں اسے بات کر کے یہ آؤں گی اجالا کے ساتھ کون ہے میں اجالا کے ساتھ کیوں پوش آگیا اسے پوش تو آگیا تھا ہم نے اسے سیڈیٹیوز دیکھ کر دوبارہ سلا دیا ان کی فیملی سے کوئی موجود ہے ادھر جی نہیں بہتر ہے پھر کسی کو بلا لیں ڈاکٹر سے ہوا کیا ہے وہ پیگنٹ تھی جی تو مسکیریج کیسے ہوا سویئر نیوٹریشنل دیفیشنسی آج رات ہم انہیں انہیں اڈا ابزیویشن رکھیں گے پروسیجر کل ہوگا اور فیملی میمبر میں سے کسی ایک کا یہاں ہونا لازمی ہے ٹھیکی ڈاکٹر ٹھینکیو چلے آپ بھی کھر جا کر آرام کریں آپ تھک دے ہوں گی میں سنبھال لوں گی باقی نئی میں کچھ دیر یہاں رکوں گی آپ اجالا کی کھرولوں کو کال کر کے بتا دیں شور میں انہیں بتا دیتی پسے دیوار جمعیرات اور جمعہ رات آٹھ بجے صرف ٹھین انٹرٹیمنٹ پر دیتی گی جو پسے دیتی موسیقی